موسیقی السلام علیکم آپ آئیے جانتے ہیں آنس تین اگس کے تاریخ باقیات اور آج کی تاریخ سے جوڑی اہم شخصیات کی شورٹ بائی گرافی اگس تیرہ سو سنتالیس یعنی تھرٹین ہنڈرین فورٹی سیون کو ہی علاؤدین بہمن شاہ نے بہمنی سلطنت کا قیام عمل ملایا تھا بہمن شاہ کو حسن گنگو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ دہلی سلطنت کے سلطان محمد بن طغلق کے وقت میں زفر قان کے قطاب سے معروف تھے بہمن شاہ نے سلطان محمد بن طغلق کے تحت ایک امیر کے طور پر قدمات کا آغاز کیا انہوں نے سوبیدار بننے کے بعد زفر قان کا قطاب حاصل کیا تیرہ سو سنتالیس میں انہوں نے دولت آباد میں فوج کے امیر کا اہدہ حاصل کیا اور پھر تین اگس تیرہ سو سنتالیس ناصر الدین اسماعیل شاہ کو دولت آباد کے تخت پر دکن کی باقی عمرانہ بٹھایا تھا تو بہمن حسن شاہ کے حق میں عباد شاہ سے دستبردار ہوا اور احسن آباد یعنی موجودہ گلبرگاہ کو اپنی نئی بہمنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تین اگس چودہ سو بیانوے کو ہی کرسٹوفر کولمبس مغرب کی طرف سے برہ سغیر پہنچنے کے لیے اسپین سے تین بحری جہازوں کے ساتھ سفر پر ربانہ ہوا تیرہ سٹھ دن کے بعد کرسٹوفر برہ آزم امریکہ پر اترا لیکن وہ اپنے دریافت کردہ برہ آزم کو کوئی نئی جگہ نہیں بلکہ مغرب ہند کے جزائر سمد رہا تھا کرسٹوفر کولمبس ایک بحری مہم جو یا سیلر تھا جس نے پندرہوی صدی میں امریکہ کو دریافت کیا وہ چودہ سو کیاون میں جینبہ آتالیا میں پیدا ہوا ہسپانیا کے مسیحی حکمرانوں کی ملازمت میں رہا ملکہ ایسا پیلا اور فرڈینرڈ نے اسے چھوٹے جہاز دیے جس سے اس نے چودہ سو بیانوے میں امریکہ دریافت کیا کولمبس کی دریافت نے دریافتوں مہم جوئی اور نو آبادیوں کا ایک نیا سرزرہ کھولا اور تاریخ کے دھارے کو بتا دیا کولمبس نے پندرہ سو چھے میں وفات پائی تین اگرس سدرہ سو انچاس کو ہی کرناٹک کے اس وقت کے نواب انور الدین کو چندہ صاحب نے امبر کی جگہ میں ہرا دیا تھا چندہ صاحب کو کرناٹک کے پہلے مسلم راجع کے طور پر بھی مانا جاتا ہے وہ کرناٹک کے نواب دوست علی کے داماد اور دیبان تھے فوج کے جنرل چندہ صاحب ویر جنگ سے محبت کرنے والے اور اعلیٰ عظم کی شخصیت تھے کرناٹک پر مراتوں کے حملوں میں دوست علی کی موت ہوئی اور چندہ صاحب قیدی بنا لیا گئے تھے آٹھ سالوں کی قید کے بعد سترہ سو ارتالیس میں چندہ صاحب کے فرانسیسی گورنر ڈوپلے اور نظامی کتاب دار مظفر جنگ کی مدد سے نواب انور الدین کو امبر کی جگہ میں ہرا کر اس کا قاتمہ کر دیا تھا تین اگرس انیس سو ستاون کو یعنی نائنٹین ففٹی سیون کو عبد الرحمان کو ملیشیا کا نیا لیڈر چنا گیا تھا دن کی قیادت میں ملیشیا نے بریٹین سے آزادی حاصل کے تھے بریٹین میں تعلیم حاصل کرنے والے تنکو عبد الرحمان ویسے تو شاہی قاندان سے تھے لیکن انہیں ہمیشہ عام آدمی کا لیڈر کہا جاتا تھا انیس سو ستاور میں ملیشیا کی آزادی کے بعد وہ ملیشیا کے پہلے وزیر آزم بھی بنے انیس سو ترے سٹھ سبھا سراوک اور سنگاپور کے وفاق میں شامل ہوتے وقت وہ ہی وزیر آزم تھے وہ انیس سو ستر میں اپنے ریٹائرمنٹ تک عہدے پر فائز رہے ہندی زینما کے تاریخ فلموں بے چپاورا مقلع آزم مدر ہنڈیا میرے محبوب کے لا جواب گانے لکنے والے شکیل بدائیوں کا جن اتر پردیش کے بدائیوں شہر میں تین اگست انیس سو سولہ کو ہوا تھا وہ کسی شاعر قاندان سے نہیں تھے لیکن انیس سو چھتیس میں وہ پڑھائی کرنے علیگرد مسلم یونیورسٹی چلے گئے وہاں کے ماحول کا ان پر قاسہ اثر پڑا کالج اور یونیورسٹی کے شاعری و مشاعروں میں وہ قوب حصہ لینے لگے وہیں انہوں نے شاعری کے گر سیکھے فلموں میں ان کی اور میوزک ڈائریکٹر نوشاد کی جوڑی کافی مشہور ہوئی کچھ دلی میں نوکری کرنے کے بعد جب بدائیوں نے بمبئی گئے تو وہیں نوشاد سے ان کے ملاقات ہوئی اور ان سے پہلے ہی ملاقات میں متاثر ہو کر نوشاد نے انہیں کام کا آفر دے دیا یہ فلم تھی درد فلم کے گانے کامیاب رہے قاس کر افسانہ لکھ رہی ہوں گیت لوگوں نے خوب پسر کیا بس پھر کیا تھا ایک کے بعد ایک انہوں نے لا جواب گانوں کی جھڑی لگا دی حالانکہ وہ تیرے پنس سال کی عمر میں ہی ڈائیبیٹیز کی وجہ سے بیس اپریل انیس سو ستر کو انتقال کر گئے تین اگست کے یہ تھے اہم تاریخی واقعات ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی